بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو اور یوٹیوب چینل ناظرین کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا بھر میں وہ باقی لہر آئی لیکن افغانستان میں نہیں ایسا کیوں ہوا اور دنیا بھر میں چوتھی لہر آ رہی ہے چوتھی لہر لیکن یہاں پر اب دوسری لہر آئی ہے لیکن یہ دوسری لہر آئی ہے سٹیوڈنٹس کی شکل میں افغانستان کی شکل میں دنیا سے دیکھ رہی ہے سمجھ رہی ہے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے تازہ ترین واقعات بتاتا ہوں پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا تفصیل میں پہلی اہم خبر جو یہ ہے کہ تاجکستان نے اپنے بورڈر میں دو لاکھ تیس ہزار اپنے تیس سال کی تاریخ میں صبح کے چار بجے سے ایکسرسائز شروع کر دی ہیں اپنے بورڈر کے تحفظ کے لیے اور یہ لوگ باہر سے جو لوگ آر ان کو روکنے کے لیے اس کی وجہ کیا اس پر بات کرتے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر افغانستان میں کیا ہوا اپ ڈیٹس کیا ہوئی ہیں کوئی نئی چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو صورتحال اس وقت افغانستان کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بورڈر ان کا لگتا ہے وہ چھے ممالک سے ہے پاکستان، تاجکستان، ازباکستان، ترکمنستان، ایران اور چائنا یہ چھے ملک ہیں ان چھے کے ساتھ ان کا بورڈر ٹچ ہوتا ہے یہ آپ کا تصویر نظر آ رہا ہوگی پاکستان کی طرف سے چمن یا ان کی طرف سے سپین بولدک وہاں پر آپ کو سفید جنڈے سے نظر آ رہا ہوگا ہے کہ وہاں پر افغان حکومت کی اجارہ داری مکمل ختم ہوگی ہے آپ وہاں پر چیک پوسٹوں میں بھی یہ تین ایران روپے کرنسی نکلے پاکستانی کرنسی وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا سب کچھ اب ترکمنستان اور جو تاجکستان ہے وہ مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ افغان سٹیونڈ وہاں بیٹھ گئے ہیں اور اس طرح سے کوئی آ نہیں سکتا کوئی جا نہیں سکتا ان کی وہاں پر مکمل جو ہے کنٹرول ہولڈ اس طرف بھی ہوگے اب آجتے ہیں چین کی طرف چین کی طرف جو ان کا بارڈر ہے درقشاں کا وہ تقریباً پچھتر کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ بڑا دشوار بڑا مشکل گزار راستہ ہے روڈ شوٹ بھی نہیں ہے کوئی ٹریفک کا بھی بڑے مسائل ہے تو وہاں پر چین نے خود ان سے کہا کہ ہم آپ کو ایک ہموار سندگ بھی بنا کر دیتے ہیں یہاں سے ہم پانچ سو ملین ڈالر لگا کے آپ کو پورا راستہ پوری چیک پوسٹ بنا کر دیتے ہیں آپ تھوڑا سا یہاں پہ دور رہ کر بیٹھ جائیں بے شک ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور ایک مناسب فاصلہ رکھیں کیونکہ چین باوجود اس کے آپ کو پتہ ایک ورلڈ پاور ہے ایک بڑا ملک ہے نیا ورلڈ آرڈر دے رہے تو وہ یہ نہیں چاہتے اور جس طرح ہر ایک ملک کے اپنی پولیسی ہے خاص طور پر بڑے ملکی اس طرح کے ملکی تو وہ یہ نہیں چاہتے کسی طور پر بھی کوئی کسی قسم کا اثر ان کے اپنے ملک میں آئے سنگھ کی آنگ صوبے کی طرح جائے یوگر مسلمانوں کی طرح کوئی بھی تو انہوں نے بڑے طریقے سے اس بورڈر کی گرد کو ایڈجیسٹ کر لیا اب رہ گیا اس باکستان اور ترکمنستان کا روس نے ختشات کا اظہار کیا تھا کہ جی اس وہاں پر جب تیزی آئی بڑے مسائل شروع ہوئے تو روس نے ان سے افغان سٹیڈنٹ سے رابطہ کیا تو انہوں نے یقین دہانی کر رہے کہ ہم کسی صورت میں سنٹرل وستی ایشیائی ریاستوں کی طرف نہیں آئیں گے نہ ہماری سوچ ہے ہم دوہا معاہدے پر ڈٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ بھی سائیڈ پر ہو گیا اب ایران کے بورڈر کی طرف دیکھیں تو افغانستان کا صوبہ ہرات ہے وہاں سے دیاری دار مزدور ہیں بڑی تعداد میں جو بچارے دن رات میند کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اپنی غربت کے لیے جس کے لیے مہجرین کے لیے جو پاکستان بھی وہ موڈل لانا چاہتا ہے اب عمران خان کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو ابراہیم رئیسی سے ملاقات فون پر بات ہوئی تو وہاں پر مہجرین کے اس موڈل کی یہ بات چیز چلی کہ یہاں تک افغانستان کی رسائی ہے اب چونکہ حیران کن طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ روس اور پاکستان ان تمام ممالک کے لیے اور چین ہو گیا ایران ہو گیا تمام ممالک ہیں جو افغان سٹونٹس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اسی لیے کوئی بارڈرز کی طرف آپ کو کوئی بھی مزاہمت نظر نہیں آئی کیوں اب آپ دیکھیں اسی لیے وہ سٹونٹس اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نوے فیصد ملک پر جو ہے وہ چھا چکے ہیں ائرپورٹ پر افغان حکومت نے مزائل سسٹم لگائے ہیں تو اس اصحاب سے دیکھا جائے تو افغان جو ہیں وہ بارڈر کے چاروں طرف کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیے مطلب دیکھیں یہی سب سے امپورٹر آپ کے بارڈرز سب سے امپورٹر ہوتے ہیں اب اندر کے علاقے وہ دیکھ رہے ہیں افغان کے نائب صدر جو ہیں وہ صدارتی محل میں تھے جو آپ کو پتا ہوگا عید کے دن کیا ہوا وہاں پر جو پٹاخے چلے تو ان کی آواز سے وہ تھوڑے سہم گئے ڈر گئے وہ ویڈیو آئی پاکستانی لوگوں کا آپ کو پتا ہے یہ تھٹے مزاق شروع ہو جاتی ہیں ٹوٹر پر انہوں نے جھکتیں شروع کر دیں اپنا شغل لگا دیا اور انہوں نے یہ عمر صالح کو جو بڑا بڑا لگا کہ یار یہ پاکستانی ٹوٹر کے لوگ تو انہوں نے افغانستان کے نائب صدر نے ٹوٹر کے لوگوں کو میں کہا کہ دیکھو یہ دیکھو تصویر ہونے سے قطر کی تصویر نے شیئر کی ٹوٹر پر جس میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان معایدہ ہو رہا تھا آپ کو پتا ہے جو سرنڈر کیا تھا پاکستان نے تو اس معایدے کے تحت وہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہوتا ہے پاکستانی نوجوانوں پھر پاکستانی نوجوانوں نے آگے سے افغانستان میں پسپا ہونے کی ان کی پنٹوں کی ان کی دھوتیوں کی ان کی شلواروں کی آرے کی ویڈیو شروع کر دیں اور فوٹو شروع کر دیں ہندوستان کے فوجیوں کی بھی ماضی کی وہ جو آپ کو پتا ہے سرنڈر کرنے کی اور لیٹنے کی لداخ تک کے معاملات ٹوٹر پر بڑی بحث چڑھ بھی پھر اس بحث میں فوات چودری بھی آگے فوات چودری نے افغان ڈائب صدر کو لگڑ بگڑ تک کہہ دیا ہائنا اس انگلیش میں کہتے ہیں کہا کہ یہ وہ گد کی طرح کے لوگ ہیں جو مال کھانے آ جاتے ہیں اور جب برا وقت آئے گا تو یہ سب سے پہلے اڑ کر بھاگ جائیں گے سکیونجرز کا لفظ استعمال کیا انہوں نے میں نہیں کہا رہا انہوں نے کہا اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی تاریخ یہ ساری باتیں جو ہیں میں اس پر دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا اس میں جو اگر ہم اسٹری کا ذکر کریں سیول وار کا تو افغانستان میں انیس سو تیہتر ظاہر شاہ بادشاہ تھا اسے محمد دعود خان نے اٹھا کر پھینکا اور پھر سیول وار شروع ہی اس کے بعد آپ دیکھیں انیس سو اٹھتر میں پھر دعود خان کو نور محمد ترکیہی نے وہاں سے تک سے اٹھایا پھر انیس سو انواسی سیونٹی نائن میں حافظ اللہ امین نے ترکیہی کو راستے سے اٹھایا اور افغانستان کی مصنطر بیٹھ گیا اس کے بعد پھر انیس سو اناسی میں جو روس نے حافظ حافظ اللہ امین کو اٹھا کر ببراک کرمال کو لگایا معاملہ انیس سو ستر تک چلتا رہا انیس سو چیاسی تک چلتا رہا مسلسل اور لوگ بچارے افغان مشکلات کا شکار رہے اب دیکھیں افغانستان پاری ہے کوئی پہلی دفعہ کسی نے انویجن یا حملہ یا وہ نہیں کیا کتنی قومہ نے کیا ہے میں آپ کو بتا تھا سب سے پہلے ایرانی فارسی باندس دور کے دور جلغار تھی پھر یونان نے کی یونان کے لوگوں نے کی یہ ہسٹری کی بات ہے پھر خوسان کے لوگوں نے کی پھر عربوں نے منگولوں نے کی پھر تیمور لنگ نے کی پھر مغلوں نے سکھوں نے اور انگریزوں نے یہ کتابیں بھری پڑی ہیں پھر روس نے امریکہ نے اور اس کے ساتھ ستائیس ممالک نے یہ ایک ہسٹری ہے بھائی جی پوری ایک ہسٹری ہے تاریخ ہے ہر دور میں یلغار ہوئی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی باہر سے آگا چڑھ پڑتا تھا یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں یہ اس چیز کی عادی ہیں اسی لئے جب میں بارڈرز کی بات کروں تو یاد رکھئے گا یہ یاد رکھیں میں نے کیوں بارڈرز کی شروع میں ساری آپ کو بات آئی اب اس ملک میں روزگار کے بڑے مسائل ہیں دیکھیں یہاں پر امید کی جاتی ہے کہ حالات بہتر ہوں یہ لوگ پر امن طریقے سے اپنی زندگی گزاریں پاکستان کا بہتر پاکستان تو چاہتا ہے امن ہو تاکہ تجارت کھلے پاکستان کی تجارت چار گناہ بڑھ جائے گی وستی سنٹرل وستی ایشیوں تک ہندوستان کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ شرارت نہ کریں یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ سارے جو پڑوسی ہیں بڑے اہم ہیں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آر افغانستان کے ٹاپک پر آپ کی بڑی ایکسپرٹیز ہوتی جارہی ہیں دن رات ہم پڑھتے ہی ہیں کیونکہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ایک تو سب سے پہلی بات کلمہ گو بھائی ہیں وہ تمام جو پاکستان کے حق میں بہتر ہیں کلمہ خیر کہتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں جن کو وہ بنا دیں وہ سارے کے سارے لوگ ہمارے بھائی ہیں اب جو منافقین ہیں ان کو تو ہم بات ہی نہیں کرتے جو لوگ پریشان ہیں ہماری اور سب سے بڑھ کر دیکھیں آپ کے پڑوس میں اگر تکلیف ہو ماتم ہو سوگ ہو پریشانی ہو دکھ ہو آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے آپ دیکھیں نا آپ اس خود سوچیں اور اگر آپ کے پڑوس میں خوشحالی ہو تو کم از کم یہ ہوگا وہ آپ سے مانگنے تو نہیں آئیں گے آپ کم از کم انہیں دیں گے نہیں تو ان سے لیں گے بھی نہیں تو مطلب ایک لیول پر ایک اچھا ہے اس لئے ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی پڑوسی ارد گرد ہیں ان کے ساتھ ریجنل ڈپلومیسی وہ بڑی اچھی چلے مائیکل کلگمین نے آج جو پاکستان کی ریجنل ڈپلومیسی پر کچھ لکھا ہے میں کوشش کرتا اسے انٹرویو کروں اسے گریل کروں کہ اس نے کیسی باتیں کی ہیں باراللہ لیکن وہ عید کی وجہ سے وہ بھی علاقے مناتے ہیں اینی عید لیکن چھوٹیاں عید کی باراللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید آپ کو میں اس پر اپ ڈیٹس دوں گا لیکن یہ جو بارڈر سکیور انہوں نے کر لیا اس کی میں نے کوئی وجہ بتائی تاریخ بتائی کہ کیوں بارڈر سکیور کیا گیا ہے اور پھر خاص طور پر چین کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ جو پیش رہا تھا وہ بھی یاد رکھی یہ ساری چیزیں جو ہے ساری اپ ڈیٹس میں آپ کو گائے بگائے دیتا رہوں گا کہ یہ دن بہ دن بدلتی جاتی ہے صورتحال کیونکہ ملک بہت سارے انوالو ہیں لوگ ایک سر پوچھتے چھے بڑے ممالک چھاک مالو مالشال ہے تو اب یہ دیکھیں اتنا بڑا خطہ اتنا اہم خطہ ہے بہت ایسا تو نہیں دنیا کی نظریں یہاں پر لگی ہوں اچھا قربانی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی اہم ایک اور ٹویٹ جو میری نظر سے گزری اس پہ ٹویٹر پہ وہ تھی غریدہ فاروقی آپ کو پتہ ایک جرنلسٹ ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی بڑی عجیب و غریب ٹویٹ کی کیونکہ بہت سارے لوگ اسپیٹالوں میں اوور ایٹنگ سے پہنچ گئے ہیں بارتیرہ ہزار لوگ تو وہ تو چلو بات سمجھ جاتے ہیں زیادہ گوش نہ کھائیں لیکن انہوں نے یہ جو بات کی نا کہ جانبوں سے شفقت کریں ان کو اس طرح نہ کریں آپ اسلام کو مانیں لیکن یہ نہ اچھا ان کی پچھلی ٹویٹ دیکھیں مزہ کی بات نہاریاں بھی کھا رہی ہیں چکن کورمیں بھی بنا رہی ہیں اور لوگوں کے ساتھ چسکے لے لے کے باتیں بھی کہا رہی ہیں گوشت کی اب مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ کرنا کیا چاہ رہی یہ ہوگے ان جیسے جو لبرل ہوگے لوگ یہ اکثر ہوگی یہ دیکھیں اس معاشرے میں میں نے ایک انگریز کو بتایا قربانی کے بارے میں تو وہ بڑا اس کو حکارت محسوس کر رہا تھا بڑا اس کو انہوں کہہ رہا تھا یار اتنا ظلم اور پھر افسوس کر رہا تھا بڑا ان جانبوں پر بڑا ظلم ہے تو میں نے کہا میک ڈاللز بھی نہ کھایا میرے بھائی کی ایف سی بھی نہ کھایا کرو ادھر بھی جانبوں نے نہیں نہیں جس طریقے سے تم لوگ کرتے ہو میں نے کہا طریقہ اللہ کا طریقہ ہے ہمارا تھوڑی طریقہ ہے ہمیں اللہ نے کہا اس طرح کرو ہم اس طرح کرتے اللہ نے کہا وہ تو اس طرح کرو اس طرح کرتے اب مسئلہ یہ ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اپنے دین کے حساب سے چلتے ہیں تو اس نے کہا وہ انگریز بارال مان گئے لیکن یہ نہیں مانے ہیں ان کی میں ٹویٹس دیکھ رہا ہوں بجائے یہ شرمندہ ہوکر ڈلیٹ کر کے معافی مانگیں کہ میں ایک سنت ابراہیمی کے بارے میں بات کریں انہوں نے الٹا اس پر عڑ گئی ہیں یہ وہی خاتون ہیں انہیں جانونوں کے حقوق انہیں بڑا خیال ہے ان کے گھر سے ملازمہ بچی کو چھاپا مار کے گرفتار اٹھایا گیا تھا انہوں نے جب بچی کے سے ظلم کرتے ملازمہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں چمٹے گرم کر کے لگائے وہ تو یہ وہ لوگ ہیں یاری ان کی ٹویٹ نظر سے میری گزری تو میں نے سوچا ہے ان کے ساتھ ذکر کرتا اگر تو انہیں تھوڑا سا لوگوں کا خیال ہو تو یہ کہیں کہ آپ بدزمی کی وجہ سے گوش کم کھائیں اور گوش کا تھوڑا استعمال ساتھ سبزیں گاں بھی استعمال کریں اپنی صحت کا خیال کریں وہاں تک تو بات ٹھیک تھی خود نیاریاں چکن اور یہ ریسپیاں شیئر کرتی رہتی ہیں اور لوگوں کو سنت ابراہیمی پر اصلا مسئلہ کیا ہے مسئلہ کچھ ہو رہا ہے بارال بار لمبی ہو جائے گی انشاءال اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا خیال کریں اللہ حافظ